نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد ہم پر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان حالات کا ذمہ دار کون ہے اس راز کو آج ہم کھوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ایک رب ہوں سب سے بڑا بادشاہ میں ہوں ساری کائنات کا مالک میں ایک اللہ ہوں یہ ساری چیزیں جب میرے اللہ نے فرمائی ساتھ میرے اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کا دل میرے قبضہِ قدرت میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس رعایہ کے لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں میرے حکموں کو مانتے ہیں میری اطاعت کرتے ہیں اس کے مدد مقابل ایسی رعایہ کے لوگ ایسی قوم جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسی رعایہ کے حکمرانوں کے دلوں میں میں غیظ و غضب ڈال دیتا ہوں جب اللہ تعالی حکمران کے دل میں غیظ اور غضب ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی رعایہ کے بارے میں اپنی قوم کے بارے میں غیظ و غضب والے فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے رعایہ والوں پر مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مسائب آتے ہیں ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے ظاہرا ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے حقیقت یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تو بیان فرمان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کیوں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی دی میرے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز کی پابندی کریں ہم نے اپنے کاروبار کو ترجی دی اللہ کے حکم کو نہیں مانا میرے اللہ نے حکم دیا کہ تم سال کے بعد زکاة ادا کرو ہم نے اس زکاة کو ٹیک سمجھا ہم نے اللہ کے حکم کو ترجی نہیں دی جب ایسے لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر میں ایسی رعایہ والوں کے حکمرانوں کا دل ان کی قوم پر تنگ کر دیتا ہوں جب ان کا دل ان کی قوم کے بارے میں تنگ ہو جاتا ہے تو قوم اسی طرح پرشانیوں کا شکار ہوتی ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ من مہایا صفحہ دو سو تریسٹ کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب شام کے علاقے کے اندر تعون پھیلا جب شام کے علاقے میں یہ بباب پھیلتی ہیں تو اس وقت عباسی خلیفہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور حتی کے جنگلوں کے اندر جانور بھی حلاق ہوتے جا رہے ہیں ان سارے حالات کے ساتھ ساتھ کبھی اللہ کی طرف سے توفان آتا ہے ترہ ترہ کے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو وقت کے خلیفہ نے اپنی رعایہ کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ تمام رعایہ والے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گناہوں کے آلاق توڑ دیے جائیں گناہوں کے ذرائع ختم کر دیے جائیں جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے علامہ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کی رعایہ والوں نے یہ کام کیا اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی جب انہوں نے رجوع اللہ کر لیا جب انہوں نے نماز کی طرف توجہ شروع کر دی جب انہوں نے کامبار کے سلسلے میں جھوٹ اور دھوکھا چھوڑ دیا جب انہوں نے نیکی کی دعوت دینی شروع کر دی تو پھر اللہ نے ان پر اس تعون کی وبا کو ختم کر دیا آج ہم خود ان حارات کے ذمہ دار ہیں کیا سے کہ ہم نے اللہ کو ہر حکم کے اندر ناراض کیا ہوا ہے اگر ہم اپنے گھر کی زندگی دیکھیں اس میں ہمارا اتفاق نہیں ہے اگر ہم بازار کی زندگی دیکھیں ہمارے کاروبار میں سچ نہیں ہے ہمارے کاروبار لین دین کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہے اگر ہم اپنی مسجد اور نماز کے معاملات کو دیکھیں وہ ہمارے درست نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر ہمارے جو بڑے دیندار تبقہ علماء ہیں ان کی قدر ہم نہیں کرتے تو دیکھئے بھی اسی در اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی